بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر آپ دیکھ رہے ہیں انگلیس کی دنیا اور میں ہوں محمد عصد امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بالکل خیریت سے ہوں گے پچھلے پارٹ میں ہم نے پڑھا تھا ویٹنگ فار گوڑو کے کریکٹرز کے بارے میں تڑیئے آئم گوئنگ تو نریٹھ سمری آف دے پلی ویٹنگ فار گوڑو ریٹن با سمیول بیکٹ اس فار از سمیول بیکٹ is concern he was a novelist, play writer, poet and a translator اور اس نے انگلیس اور فرنچ دونوں زبانوں میں کام کیا تو یہ جو پلی ہے ویٹنگ فار گوڑو یہ اس کا فیموس پلی ہے سمیول بیکٹ کے فیموس پلی ہے ویٹنگ فار گوڑو اور یہ فرنچ میں انیس سو انچاس میں پہلی مرتبہ یہ فرانسی سی زبان میں لکھا گیا اس کے بعد جو ہے اس کا جو پہلا پریمیر چلا وہ انیس سو چوون پچپن میں چلا تھا ویٹنگ فار گوڑو کا اس کے جو مین کردار ہیں وہ ولادی میر اور اسٹرگان ہیں ولادی میر اور اسٹرگان ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراما کے آغاز میں یہ دو کردار شام کا وقت ہوتا ہے اور ایک بڑا درست ہوتا ہے اس کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اسٹرگان جو ہے یہ اپنے جوتوں کے تس میں کھول رہا ہوتا ہے جو کہ اسے نہیں کھل پا رہے ہوتے جبکہ ولادی میر وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اسٹرگان اس پہ غصہ کرتا ہے کہ میں کافی دیر سے بھلکہ یوں کہتا ہے کہ میں نے ساری رات میں نے کوشش کیا لیکن یہ مجھ سے تسمیں نہیں کھل پا رہے تو آپ میری مدد نہیں کر رہے وہ تھوڑا سا اس پہ غصہ کرتا ہے تو اب ایک اور چیز میں بتاتا چلوں یہ ابجیکٹیو میں بھی کام آسکتی ہے کہ اسٹرگان کو ولادی میر جو ہے یہ گو گو کہتا ہے ٹھیک ہے جبکہ ولادی میر کو جو ہے وہ اسٹرگان ڈیڈی کہتا ہے یا دیڈی آپ اردو میں کہہ لیں لیکن آپ نے ڈیڈی کہتا ہے اب وہ اسٹرگان جو ہے وہ اپنے تسمیں کھول رہا ہے جوتے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ جو ولادی میر ہے وہ اپنی ٹوپی سر سے اتارتا ہے اسے کچھ خجلی وغیرہ سے فیل ہوتی ہے تو وہ اتارتا ہے اور اس میں دیکھتا ہے کہ آیا کہ کچھ ہے تو نہیں اس میں تو کچھ ات قسم کی سیچویشن ہوتی ہے وقت شام کا ہوتا ہے ایک بڑا درخت ہوتا ہے اور اسٹرگان ٹیلے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے دونوں میں مقالمہ تو چل رہے چل ہی رہا ہوتا ہے تو ولادی میر جو ہے وہ اسٹرگان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے بائبل پڑی ہے کیا آپ نے بائبل پڑی ہے اسٹرگان کہتا ہے نہیں میں نے بائبل نہیں پڑی اس کے علاوہ وہ اسٹرگان جو ہے وہ سٹیج پر آتا ہے اور سٹیج پر آکے جو آڈینس بیٹھی ہوتی ہے سٹیج پر آکے یوں شو کرتا ہے کہ جیسے یہ کسی کو بتا رہا ہو کہ وی آر ویٹنگ فار وی آر ویٹنگ فر سمتنگ اور اس میں بدا دیتا ہے کہ ہم گوڑوں کا انتظار کر رہے ہیں ہم گوڑوں کا انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے بیٹھیں اور جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے تو اسے جو ہے ولادی میر کی طرف وہ پھر جاتا ہے لیکن اس کے اسے نید آ جاتی ہے تو جو ہی وہ نید آ جاتی ہے تو وہ سو جاتا ہے اور پھر جب اٹھتا ہے ولادی میر اسے اٹھاتا ہے اسٹرگان کو تو نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اسے انگلیش میں ایک جوک سناتا ہے ولادی میر اس جوک کو پسند کرتا اسے کہتا ہے کہ آپ انگلیش کے جوک سنائے سنائے رکھا کرو جب سناتے رہنا گوڑوں کا وہ مسلسل انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ تھک گئے ہوتے ہیں تو وہ ولادی میر کہتا ہے کہ اگر خدا نہ اگر وہ گوڑوں وہ مسیحہ وہ آدمی جس کا فاروم دی آر ویٹنگ کہ اگر وہ نہ آیا تو وہ ایک رسی لے کے آئیں گے اور اپنے آپ کو مطلب اس پہ لٹکا دیں گے تو اسٹرگان اب دونوں میں پھر ایک تقرار سی ہوتی ہے کہ اسٹرگان کہتا ہے کہ پہلے میں لٹک جاؤں گا میں اس لیے لٹکوں گا کہ میرا وزن کم ہے اور آپ کا وزن زیادہ ہے کیونکہ اگر پہلے ولادی میر کو اسٹرگان کہتا ہے کہ اگر پہلے تم لٹکو گے تو پیڈ کوٹ جائے گا تو پہلے میں ہی لٹکوں گا اس کے بعد دو کردار سٹیج پر اور انما ہوتے ہیں ان میں سے ایک کردار ہے پوزو اور ایک اس کا غلام ہے لکی لکی کے گردن میں مطلب ایک رسی ہوتی ہے اور پوزو نے اس رسی سے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور اسے کھینچ رہا ہوتا ہے رسی کافی لمبی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں پوزو کے ہاتھ میں ایک چابک بھی ہوتی ہے لکی کی گردن پر نشان ہوتے ہیں اس رسی کا وہ رسی کی گرہ جب وہ اس کے گردن پر لگتی ہے تو وہ چونکہ سخت ہوتی ہے اس کے گردن پر نشان ہو جاتے ہیں پوزو جب جو ہی ان ہوتا ہے تو جو اسٹراغان اور ولادی میر ہیں اسے پوچھتے ہیں اسٹراغان ولادی میر کہتے ہیں یہی گوڑو ہے ٹھیک ہے لیکن اسٹراغان کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے تو پوزو سے جب پوچھتے ہیں تو پوزو کہتے ہیں نہیں میں خدا نہیں ہوں میں گوڑو نہیں ہوں اور جس زمین پر آپ بیٹھے ہو یہ زمین میری ہے ہاں البتہ آپ اگر سڑک کی بات کرو گے تو وہ میری نہیں ہے اس کے بعد مختلف مطلب اس طرح سین چلتا رہتا ہے پوزو جو ہے وہ اس کی گھڑی نہیں مل رہی ہوتی تو وہ اپنے کان جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگاتا ہے کہ گھڑی کی ٹک ٹک اگرچہ اسے سنائی دے رہی ہے یا نہیں سنائی دی لیکن اس جو پہلا ایکٹ ہے اس میں اسے گھڑی نہیں ملتی ٹھیک ہے تو ایک لکی جو ہے وہ جو نوکر ہوتا ہے اس کا وہ مطلب چپ ہوتا ہے خاموش ہوتا ہے خاموش ہوتا ہے تو اسے بولنے کے لئے کہتا ہے پوزو کہ آپ بولو تو وہ اپنا گانا سناتا ہے اور ڈانس کر کے محضوظ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے سر پہ جب وہ اٹوپی رکھتے ہیں تو لیکچر دینا شروع کر دیتا ہے جو اٹوپی آٹھائی جاتی ہے تو لیکچر بند کر دیتا ہے تو اسی دوران جو ہے ایک لڑکا بوائے جو ہے مطلب پانچوں کریکٹر وہ نمودار ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے اور آ کر ولادی میر سے کہتا ہے کہ گوڑو نے پیغام بیجا ہے کہ وہ آج وہاں پر نہیں آ رہے تو ولادی میر تھوڑا سا وہ غصہ سا فیل کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم کافی دیر سے بیٹھیں آپ دیر سے کیوں آئے تو لڑکا کہتا ہے کہ مجھے ڈانٹ یا بہار کا خوف تھا تب ہی میں یہ سوچتے ہوئے میں لیٹ ہو گیا تو وہ لڑکا یہ کہہ کر چل جاتا ہے کہ گوڑو نے کہا ہے کہ میں آج نہیں آ سکتا کل آؤں گا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ وہ ارادہ کر چکے ہیں کوئی گوڑو کو ملے بغیر نہیں جائیں گے چیک ہے تو وہ انتظار کرتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ جو پودور لکی ہوتے ہیں وہ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد اسٹرگان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی وہ جوتے اتار کر اپنے ہاتھ میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی گوڑو کی طرح سوری میں بھی جیسس کی طرح جو ہے میں پیدل چل سکتا ہوں اس میں کوئی ایک بات نہیں ہے تو جو ولادی میر ہوتا ہے وہ اسے معنی کرتا ہے کہ خبردار اگر تنہیں جیسس کا نام لیا تو وہ ہستی اور ہستی ہیں آپ کیوں اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو تو اس کے بعد وہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں اور پرانے وقتوں کو یاد کرتے ہیں تو ڈراما کے جو دو ایکٹ ہوتے ہیں پہلا ایکٹ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے ایکٹ ٹو میں جو ہی پردہ اٹھتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹا گان جو ہے وہ جوتے ہاتھ میں اٹھائے پیدل آ رہا ہوتا ہے تو وہ آڈینس کے سامنے آتا ہے اس کے بعد جو ہے ولادی میر وہ بھی گانہ گاتے ہوئے ان ہوتا ہے وہاں پہ آتا ہے لیکن اس کا جو گانہ ہوتا ہے وہ جو گا رہا ہوتا ہے وہ زیادہ مطلب وہ بڑا ایریٹیٹنگ ہوتا ہے وہ اسٹا گان کو اچھا نہیں لگتا تو دونوں میں پھر مقالمہ ہوتا ہے ولادی میر جو اسٹا گان سے پوزو اور لکی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ پچھلی رات جو دونوں آئے تھے تو اسٹا گان جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ دیکھیں ماننا کہ وہ آئے نہیں تو وہ اسٹا گان کو زیادہ کنفیجن تھی تو اس میں ولادی میر نے بڑے دلائل دیئے بڑی کوششیں کی کہ وہ مان جائے وہ یا پھر اسے یاد آ جائے لیکن اسٹا گان کو یاد نہیں آ رہا تھا پھر ولادی میر نے کیا کہ اس کا دھیان بٹانے کے لیے اس کا دھیان تبدیل کرنے کے لیے پیڑوں کی طرف اشارہ کیا کہ جو پیڑ ہیں ان کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ ہرے بھرے ہو گئے یہ تازہ ہو گئے ہیں تو تو ہو سکتا ہے گوڑو جو ہے وہ آج آ جائے تو کچھ اس قسم کی سیچویشن تھی تو یہاں پہ اسٹا گان جو کہ موجود ہو چکا ہوتا ہے تو وہ ولادی میر سے کہتا ہے کہ we have to go اب ہم یہاں پہ we can't wait further ہم یہاں پہ مزید انتظار نہیں کر سکتے تو ولادی میر سے قائل کرتا ہے کہ نہیں we will have to stay we will have to wait for گوڑو and he will come ٹھیک ہے تو وہ جو اسٹا گان ہوتا ہے وہ اسی اسنا میں سو جاتا ہے ولادی میر کیا کرتا ہے وہ اپنے جو جیکٹ ہوتی ہے کوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ڈال دیتا ہے اور اپنی سردی کو کم کرنے کے لئے خود ادھر ادھر چلنا شروع کر جاتا ہے واق کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اسی دوران جو ہے وہ اسٹا گان جو ہے وہ اٹھ بیٹھتا ہے وہ کیوں اٹھتا ہے اس نے خواب میں کوئی بورا سپنہ دیکھا ہے لیکن ولادی میں جو ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ خبردار میں کوئی سپنہ نہیں سنوں گا اب میں آپ کی کوئی بھی نہیں سنوں گا بلکہ ہم صرف انتظار کریں گے یہاں پہ اگلے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے ہی لمحے یہ ہوتا ہے کہ پوزو اور لکی سٹیج پر آتے ہیں اور اب اس میں یہ ہے کہ پوزو جو ہے اس نے جو رسی پکڑی ہوئے تھے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور تبدیلی یہ آگئی ہوتی ہے کہ پوزو اندہ ہو جاتا ہے اور لکی جو ہے وہ گونگا ہو جاتا ہے اب جو ہی ان ہوتے ہیں تو اس میں جو ولادی میر ہے وہ کہتا ہے پوزو کو کہ آپ اپنے وہ نوکر جو ہے جو غلام جو ہے لکی اسے کہو کہ وہ گانہ سنا ہے but this time پوزو ریپلائیز that he can't think اس لیے کہ وہ گونگا ہو گیا ہے وہ he can't speak ٹھیک ہے وہ بولنے سے تظاہر ہے وہ کیسے کائے گا تو مقالمہ ہوتا ہے اسی طرح مطلب اور ایک جو پھر لڑکا آ جاتا ہے وہی لڑکا جو ایک ون کے اختتام پہ انڈ پہ آیا تھا اب یہاں پہ پھر نمودار ہوتا ہے اور لڑکا کہتا ہے لڑکا جو ہے وہ ولادی میر کہتا ہے مسٹر البرٹ ٹھیک ہے مسٹر البرٹ یاد رکھیے گا مسٹر البرٹ گارڈ نے جو ہے آپ کے لئے گارڈوڈ نے وہ اسے لڑکے سے پھر کہتا ہے کہ کل جو گزرا ہوا کل ہے یسٹریڈی ہے آپ نے یہی بات کہی تھی تو لڑکا آگے سے کہتا ہے کہ نہیں کل میں آیا ہی نہیں تھا کل تو میں آیا ہی نہیں تھا تو یہاں پہ ایک بڑی کنفوزن ہوتی ہے مسٹر البرٹ کہہ لیں یا پھر ولادی میر کہہ لیں وہ لڑکے سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے گارڈو کو دیکھا ہے تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ گارڈو کی جو داڑی ہے وہ سفید ہے تو یہاں پہ اسٹرگان اور جو ہے ولادی میر ان میں کے درمہ مقالمہ ہوتا ہے کہ دیکھ اسٹرگان وہ خصوصاً وہ کہتا ہے اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ چھوڈ لیو گارڈو is not going to come چھیک ہے وہ گارڈو جو ہے وہ نہیں آنے والے تو ولادی میر ابھی بھی still he is hopeful کہ نہیں گارڈو will come and he will listen us and we will have to wait and we will wait ٹھیک ہے ہم انتظار کرنا ہے کرنا ہوگا اور ہم انتظار کریں گے کیونکہ گارڈو جو ہے اگر انتظار نہیں کریں گے جو نراز ہو جائے گا اور ہمیں سخت سزا ملے گی تو وہ جانے کا دونوں ارادہ کرتے ہیں لیکن جاتا کوئی بھی نہیں ہے وہ دونوں ہی وہاں پہ ویٹ کرتے ہیں تو اسی دوران جو ہے وہ جو پردہ ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک ٹو کا بھی اختتام ہوتا ہے اور نہ صرف ایک ٹو کا بلکہ ڈراما کا اختتام ہوتا ہے تو یہ تھا ایک افسر ڈراما ویٹنگ فر گوڑ امید کرتا ہوں آپ تمام ساتھیوں کو پسند آئے ہوگا ریکویسٹ کروں گا پلیز جہاں کہیں بھی لٹیچر اگلیس لٹیچر لور ہیں میرے سینل کو سبسرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ اور ہم اسی طرح جڑے رہیں اگر سانسوں نے وفا کی تو آپ کے دلوں کے دروازوں پر دستک جینے کے لیے محمد عصد پھر آ جائے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ